السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيِّ هَدِيَ مُحِمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَشَّرَ الْمُورِ مُحْدَثَتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَى وَكُلُّ بِدَعَى وَكُلُّ دَلَالَةٍ فِي النَّارِ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی عبراہم وعلى آل محمد کما صلیت علی عبراہم وعلى آل محمد کما صلیت علی عبراہم وعلى آل محمد کما بارکت 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 علی عبراہم وعلى آل محمد کما صلیت علی عبراہم وعلى آل محمد کما صلیت علی عبراہم وعلى آل محمد کما صلیت علی عبراہم وع ہر قسم کی تعریف حمد و سنہ کی بریائی اور بڑائی صلی اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درد و سلام حمد و سنہ کے بعد آج ہم لوگ قیامت کی چھوٹی نشانیاں اس عنوان کے تحت کچھ باتیں سننے کی کوشش کریں گے جیسا کہ پچھلے ہفتے بھی ہم لوگ اسی عنوان کے بارے میں کچھ باتیں سنے تھے خیامت کی چھوٹی نشانیاں ان میں سے چند چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے پچھلے ہفتے رکھا تھا جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات یہ خیامت کی چھوٹی نشانیاں میں سے ہیں اسی طرح چاند کے ڈوٹکڑے ہو جانا اسی طرح بیت المخدس کی فتح پھر اسی طرح ایک تعاون کی بیماری پھر اسی طرح کیا ہے ترکوں سے جنگ کرنا یہ سب خیامت کی چھوٹی نشانیاں اور کیا ہے فتنوں کا ظہور ہونا ہر آنے والا زمانہ پہلے سے بتر ہونا پھر اسی طرح انسان موت کی تمنا کرنا اور علم کا خاتمہ مال و دولت کی فراوانی نشر و اشاعت کا کام اروش پر ہونا عمل کا فقدان ہونا شراب کو حلال سمجھ لینا گانے اور بجانوں کو حلال سمجھ لینا زیادہ ہو جانا اسی طرح فحاشی اور اوریانی کا زیادہ ہونا یہ سب خیامت کی نشانیوں میں سے ہم لوگوں نے پچھلے ہفتے سنا تو بہر یاد آج بھی انہی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں دراصل یہ خیامت کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں یعنی قیامت آنے والی ہے اس بات کا ثبوت کے طور پر اللہ تعالیٰ کچھ نشانیاں اس خیامت سے پہلے ظاہر کرتا ہے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ بتلاتا ہے اللہ تعالیٰ کہ دیکھو یہ نشانیاں جب ظاہر ہو جائیں گی تو سمجھ لینا کہ خیامت آنے والی ہے تو ہم دیکھتے ہیں جتنی بھی خیامت کی چھوٹی نشانیاں ہیں یہ سب ظاہر ہو چکی ہیں سب کی تقریباً سب ظاہر ہو چکی ہے بس بڑی نشانیوں کا آنا باقی ہے اور جیسے ہی چھوٹے نشانیاں مکمل ہو جائیں گی تو بڑی نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی اور جب بڑی نشانیاں اگر ایک بھی ظاہر ہو گئی تو سمجھ لو اس کے بعد پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا کسی کا توبہ کرنا خابلِ خبول نہیں ہوگا اللہ کسی کی توبہ کو خبول نہیں کریں گے توبہ کب تک خبول ہوگی جب تک کہ بڑی نشانیاں ظاہر نہ ہو جیسا کہ بڑی نشانیوں میں سورج مغرب سے طلوع ہوگا پھر اسی طرح دجال آئے گا ٹھیک ہے پھر اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا یہ سب چیزیں بڑی نشانیوں میں سے ہیں انشاءاللہ اس کے بعد میں آنے والے ہفتے میں آپ لوگوں کے سمنے بڑی نشانیاں بھی رکھوں گا توبہ رہا یہ چھوٹے نشانیاں آج انشاءاللہ ہم مکمل دیکھیں گے اور کون کونسی ہے ان میں سے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے آج کے درس میں جھوٹ کا عام ہو جانا یہ بھی چھوٹی نشانیوں میں سے ہے قیامت کی نشانیوں میں کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں ایسے جھوٹے لوگ ہوں گے جو ایسی ایسی حدیثیں بیان کریں گے جو نہ تم نے سنی نہ تمہارے باپ دادا نے سنی ایسے لوگوں سے بچ کر رہنا کہیں تمہیں گمراہ نہ کر دے صحیح مسلم کی روایت مطلب یہ ہے کہ جھوٹ اتنا زیادہ پھیل جائے گا چھوٹی چھوٹی باتوں میں عام باتوں میں تو جھوٹ ہوگا ہی ہوگا لیکن اس کے علاوہ حدیثوں کے تعلق سے بھی اتنا جھوٹ کہ بہت زیادہ لوگ جھوٹ بولیں گے بلکہ حدیثیں بھی بیان کریں گے دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا دیکھو ہمارے نبی کی حدیث یہ ہے دیکھو حدیث میں یہ آیا ہے حالانکہ وہ بات تم نے کبھی نہیں سنی تمہارے باپ دادا نے بھی کبھی نہیں سنی ایسی باتیں ہیں نئی نئی باتیں جھوٹی باتیں گڑھ کر لوگ پیش کریں گے آج یہ نشانی بھی ایسا لگتا ہے کہ ظاہر ہو چکی ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں خاص طور پر وارس اپ جب سے یہ انڈرائنڈ مویل ہاتھ میں آ گیا وارس اپ پہ بہت سارے لوگ دین کے نام سے دین کے نام سے ثواب کے نام سے بہت سارے ایسے میسیجز لکھتے ہیں بہت سارے ایسے عامال کر لیتے ہیں بلکہ ان کو معلوم ہی نہیں ہیں کیوں کر رہے بھئی ہاں کیونکہ ہم نے سنا نا حدیث میں ایسا آیا ہے کہاں ہیں حدیث نکال کے دیکھو حدیث میں کیا ہے وارس اپ پہ خلیٹ ٹیپ کر کے بھیج دیا دیکھو حدیث میں آیا ہے کہ ایسا ایسا عامل کرو حالانکہ وہ حدیث ہوتی نہیں حدیث میں ہی ہی نہیں کیونکہ لوگ کیونکہ حدیثوں کی کتابوں سے دور کبھی حدیثوں کی کتابیں پڑھتے نہیں کبھی حدیث کیسے ہوتی معلوم نہیں ہے اس لئے جو بھی دین کے نام پہ آ گیا ہم اسے قبول کر لیتے عمل کر لیتے بہت بڑی غلطی ہے تو خیامت سے پہلے ایسا ہوگا کہ لوگ جھوٹی حدیثیں بیان کریں گے لوگوں کے سامنے پھر اسی طرح ایک اور نشانی یہ ہے سود کا عام ہو جانا سود بڑھ جانا یہ بھی خیامت کی نشانی ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیامت سے پہلے سود پھیل جائے گا بہت زیادہ ہو جائے گا آج ہم دیکھتے ہیں یہ بھی نشانی ظاہر ہو گئی کیسے سود ہر چیز میں سود ہیں ایسا نہیں ہے کہ بھائی صرف بہت زیادہ مجبور تھا تو کوئی لے لیا سود کا بھی ایسا نہیں حالانکہ یہ بھی جائز نہیں ہے کسی بھی مجبوری میں سود لینا جائز نہیں آج اصل میں سود لیتے کس لیے ہے انسان اپنے خواہشات کے لیے سود لیتا ہے چھوٹا گھر ہے چل جائے گا زندگی گزر جائے گی لیکن اس کی خواہش ہوتی ہے میں بڑا گھر بنوں اس کے لیے سود پہ خرض لیتا ہے چھوٹی گاڑی ہے چل جائے گا دو پیر ہے چل سکتا ہے آٹوں میں جا سکتا ہے لیکن نہیں مجھے گاڑی چاہیے اس لیے کیا کرتا ہے سود لیتا ہے ہر چیز میں سود بڑی دعوت دینا ہے بچی کی شادی کرنا ہے بچے کی شادی کرنا ہے بڑی دعوت دینا ہے حالانکہ اس کی ضرورت نہیں ہے بغر پیسوں کے بھی شادی ہو سکتی ہے لیکن اس کے لیے اپنی ناکونچی کرنے کے لیے لوگوں کو دکھانے کے لیے دھوم دھام سے کریں گے یہ سوچ کر سود پہ خرض لیتے ہیں ہر چیز میں سود 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 بیاز اس کے نام بدل بدل کر اور یہ اتنا عام ہو گیا ہے کہ روزانہ سود کے آفر ساتھ رہتے ہیں ہر انسان کو جو بھی بینک میں آکونٹ کھول دیتا وہاں پر نمبر دیتے تھا روزانہ دینے والا خود کیا ہے آفر دیتے ہوئے بلاتا دیکھو بھئی ہم اس پر سود دیں گے آپ کو کم سود میں دیں گے آپ کو ہم گول پہ لون دیں گے آپ کو ہم گاڑی کا لون دیں گے آپ کو ہم یہ کریں گے وہ کریں گے ہر چیز میں سود یاد رکھو یہ سود کا عام ہو جانا بھی خیامت کی نشانیوں میں سے ہے پھر اسی طرح ایک اور چیز خیامت کی نشانیوں میں وہ یہ ہے کہ کاروبار میں خواتین کی شرکت خواتین کی شرکت کاروبار میں اب یہاں پر یہ بات یاد رکھ لو جیسا کہ میں پچھلے ہفتے میں بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھا کہ خیامت کی ہر نشانی بری نہیں ہوتی اور خیامت کی ہر نشانی اچھی بھی نہیں ہوتی برائی ہیں تو وہ بری ہے اچھی ہے تو اچھی ہے لیکن وہ خیامت کی نشانی ہونے کی وجہ سے بری اور اچھی نہیں ہوتی یاد رکھو جیسا کہ اب یہاں پر خواتین کا کاروبار میں شرک ہونا کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیامت سے پہلے تجارت پھیل جائے گی حتیٰ کہ عورتیں تجارت میں اپنے خابندوں کا مدد کرے گی مسند حیمت کی روایت ہے مطلب تجارت بزنس کا عام ہو جانا پھیل جانا یہ ہم دیکھتے ہیں ہر جگہ دکان ہر جگہ کیا ہے کاروبار کتنے زیادہ ہیں پچھلے پانچ سال پہلے کتنے کاروبار تھے کتنے دکان تھے چاہے وہ کپڑوں کے لے لیجئے چاہے وہ کھانے پینے کے لے لیجئے جو بھی ہے لیکن کاروبار بہت زیادہ ہو جائے گا یہ خیامت کی نشانیاں ہیں مرد کے لیے اس کی بیوی بھی کاروبار میں حصہ لے گی مطلب مدد کرے گی دکان میں بیٹھے گی کاروبار میں اس کا جو بھی ہے کام کرے گی یہ خیامت کی نشانی ہے تو عورتوں کا کاروبار کرنا منع نہیں ہے عورتوں کا بزنس کرنا گناہ نہیں ہے تو یہ نشانی کوئی بری نشانی نہیں ہوتی کر سکتے ہیں کیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اس زمانے میں بہت بڑا کاروبار تھا ان کا بہت بڑی بزنس اومین تھی بہت زیادہ پیزہ تھا مال تھا کاروبار کرتے تھی سمجھ رہے نا تو کاروبار کرنا برا نہیں ہے اور کاروبار میں عورتوں کا حصہ لینا برا نہیں ہے لیکن شریح حدود کے اندر رہتے ہوئے اگر عورت بزنس کر سکتی ہے کاروبار کر سکتی ہے جائز ہے ٹھیک ہے نا تو بہر یعنی اس بات کو یاد رکھیں لیکن خیامت کی نشانیوں میں یہ ہے کہ کاروبار بہت زیادہ ہو جائے گا اور عورتیں بھی کاروبار کرنے لگے گی پھر اسی طرح ایک عور نشانی شرک کی کسرت ہوگی خیامت سے پہلے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیامت سے پہلے کچھ خبائل مشرکین سے مل جائیں گے کچھ تو بتوں کی پوجہ بھی شروع کر دیں گے صحیح مسلم اور عبدہود بے روایت ہے یعنی خیامت سے پہلے شرک اتنا زیادہ پھیل جائے گا کہ لوگ بتوں کی پوجہ کریں گے اور بہت سارے لوگ تو مشرکین سے جا کے مل جائیں گے یہ بھی لگتا ہے ایسے کہ ابھی ظاہر ہو گیا کتنے مسلمان ایسے ہیں جو اسلام چھوڑ کر مرتد ہو رہے کتنے مسلمان ہیں جو جا کے مشرکین سے مل جا رہے اور کتنے مسلمان ہیں جو صرف نام کے مسلمان ہیں لیکن گھروں میں مردیاں رکھے پوجہ کرتے ہیں بتوں کی پوجہ کرتے ہیں مردوں کے سامنے جھکتے ہیں یہ شرک کی کسرت یہ بھی خیامت کی نشانیوں میں سے ہے کیونکہ لوگوں کے پاس علم نہیں ہے صحیح اور غلط کیا ہے نہیں معلوم قرآن پڑھتے نہیں قرآن سمجھتے نہیں حدیث کیا ہے نہیں معلوم باپ دادا جیسا پہلے سے کرتے آرہے وہ کرتے چلے گئے کرتے چلے گئے اب شرک کیا ہے توحید کیا ہے نہیں معلوم ہے پھر اسی طرح گمراہ کرنے والے علماء بھی یہ بھی خیامت کی نشانیوں میں ہے تو وہ لوگ گمراہ کرتے ہیں مثالیں دے دے کر لوگوں کو بھٹکاتے ہیں شرک کی طرف دعوت دیتے ہیں خبروں کی طرف مورتیوں کی طرف کیا کیا نہیں ہوتا ہے آج اب ان کی باتوں کو سن کر اب یہ جہالت میں مسلمان کیا شرک کرنے لگتا ہے آج ہم دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کے گھروں میں تقریبا تقریبا اکثریت آج مسلمانوں کی ایسی ہے جیسے اکثر لوگ شرک ہی کرتے ہیں اکثر لوگوں کی گھروں میں شرک ہے چاہے وہ نمبووں کی شکل میں ہو ناریلوں کی شکل میں ہو یا پھر مردوں کے سامنے جھکنے کی شکل میں ہو سجدے کرنا ہو نظر و نیاز ہو فاتحہ ہو اس طرح کتنی ایسی چیزیں ہیں جو شرک کیا آمال ہیں تعویزوں کے شکل میں ہاں آج ہمارے گھروں میں ہم لوگ یہ چیز دیکھ رہے ہیں شرک کیا ہے نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے لوگ شرک میں ڈوپتے ہوئے چلے جارے ہیں یہ بھی خیامت کی نشانی ہے کہ خیامت سے پہلے لوگ بہت زیادہ شرک کریں گے پھر اسی طرح بدارت بھی زیادہ ہو جائے گی یہ بھی خیامت کی نشانیوں میں سے جہاں شرک زیادہ ہوگا وہاں بدارت بھی زیادہ ہوگا کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ خیامت سے پہلے ایسا ہوگا یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیامت کا منظر اس کے تعلق سے بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں خیامت کے دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوز کوسر پر بیٹھیں گے اور اپنے امتیوں کو اپنے ہاتھوں سے کیا ہے جامع کوسر پینہائیں گے پلائیں گے ٹھیک ہے وہ جامع کوسر ایسا ہوگا وہ ایک پانی ہے جو ایک مرتبہ اگر پی لیا تو اسے پھر جنت میں جانے تک کوئی پیاس نہیں لگے گی بھوک نہیں لگے گی تکلیف نہیں ہوگی اب اس کو پلانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھیں گے اور سارے امتی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے پینے کے لیے تیار ہو جائیں گے اچھا اتنے قیامت کے میدان میں اتنے کروڑوں کے لوگوں میں لوگ کیسے پہچانیں گے کہ کون مسلمان ہے کون امتی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کس کو پلائے تو فرشتے اس وقت لوگوں کے شہرے اور ان کے ہاتھوں کو چمکتا ہوا دیکھ کر ان لوگوں کو بلائیں گے مطلب دنیا میں جو نماز پڑتا تھا وضو بنانے کی وجہ سے ان کے چہرے خیامت کے دن چاند کی طرح روشن ہوں گے وہ چمکیں گے ان لوگوں کو پگڑ پگڑ کر لائیں گے اور جامعہ کوسر پینے کے لیے صف میں ٹھہریں گے اب جب صف میں ٹھہریں گے ٹھہرنے کے بعد کچھ فرشتے ان لوگوں کو جو کسر پھنے ٹھہر چکے ہیں ان لوگوں کو مار مار کے بھگائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں کہ اے فرشتو یہ تو میرے امتی ہے یہ تو نمازی ہے ان لوگوں کو تم یہاں سے کیوں مار کے بھگا رہے ہیں تو اس وقت فرشتے جواب دیں گے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے آپ نہیں جانتے آپ کے بعد یعنی آپ کے انتخال کے بعد یہ لوگ دین میں نئے نئے طریقے ایجاد کرے نئے نئے طریقے لے کے آئے دین میں یہ بھی سواب یہ بھی سواب یہ بھی سواب بلکے نئے نئے طریقے لے کے آئے بیدتوں کو لے کے آئے بیدت کا مطلب ہوتا ہے نیا طریقہ بیدت وہ چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے کی ہو نہ کرنے کا حکم دیا ہے نہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کرے نہ صحابہ کرے ایسے کام آج ثواب کی نیت سے اگر کوئی کرتا ہے تو وہ بیدت ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہیں گے اچھا یہ لوگ میرے بعد دین میں نئے نئے کام کرے ہٹاو ان کو میرے نظروں کے سامنے سی ہٹاو بولیں گے تو مطلب یہ ہے کہ بیدت پھیل جائے کی خیامت سے پہلے آج ہم دیکھتے ہیں کتنے ایسے کام ہے جو مسلمان کرتا ہے جو کہ بیدت جو کہ سنن سے ثابت نہیں ہے جو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کرے نہیں کرنے کا حکم دیئے نہیں کبھی صحابہ نہیں کرے ایسے کام آج کرتے جارے ہیں مسلمان ثواب ملتا ثواب ملتا یہ بھی ثواب ہے بلکہ حالانکہ وہ ثواب نہیں ہوتا یاد رکھیں لیجئے تو انشاءاللہ بیدت کی تعلق سے کچھ دنوں کے بعد میرا تفصیلی ایک ٹاپک آنے والا ہے اس میں میں آپ لوگوں کے سامنے وہ پورا کمپلیٹ لیکچر رکھوں گا بیدت بولتے کس کو ہے کیا کیا بیدتیں ہیں سنت کیا ہے یہ سب چیزیں انشاءاللہ میں اس وقت سمجھاؤں گا تو بھئی ریال آج کیا ہے خیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشان یہ ہے کہ بیدت عام ہو جائے گی پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانہ خریب ہو جائے گا خیامت سے پہلے کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیامت خائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ زمانہ خریب ہو جائے گا صحیح بخاری کی روایت اب زمانہ خریب ہونے کا مطلب کیا ہے زمانہ خریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وقت تیزی کے ساتھ گزرے گا ایک ہفتہ ایک دن کی طرح ایک مہینہ ایک ہفتے کی طرح نظر آئے گا آج ہم بولتے ہیں باتوں میں ہوتا ہے تجلدی ہو گیا کی جی ہفتہ پرسمی چاہایا تھا مہینہ بچ ختم ہو گیا کی یعنی وقت تیزی کے ساتھ گزرے گا یہ بھی خیامت کی نشانیوں میں ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ مہینوں کا سفر دن میں تئے کریں گے دنوں کا سفر گھنٹوں میں تئے کر لیں گے اس کا مطلب یہ بھی ہے جیسا کہ ایک زمانہ تھا اس وقت مہینوں چل کر جاتے تھے کسی جگہ جانے کے لئے آج کچھ دنوں میں چلے جاتے ہیں اور دنوں میں جانے کا وہ جو سفر ہوتا ہے آج گھنٹوں میں جاتے ہیں جہاز کے ذریعے سے ٹرین کے ذریعے سے گاڑیوں کے ذریعے سے تو بہرحال یہ بھی اس کا ایک مطلب ہے کہ وقت یعنی زمانہ خریب ہو جائے گا یہ خیامت کی نشانیوں میں سے ہیں پھر اسی طرح خیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ ختل و غارتگری عام ہو جائے گی ختل عام ہو جائے گا کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیامت سے پہلے ختل بڑھ جائے گا ختل و غارتگری بڑھ جائے گی لوگوں پر ایسا دن آئے گا کہ خاتل کو یہ علم نہیں ہوگا کہ اس کو کیوں ختل کیا گیا اور مختول کو بھی یہ نہیں معلوم ہوگا کہ اس نے کیوں ختل کیا یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کیا ہے ختل و غارتگری یعنی مر جانا مار دینا مڈر کر دینا یہ بہت زیادہ ہو جائے گا یہ بھی نشانی ظاہر ہو گئی ہے ہم دیکھ رہے ہیں آج سے دس سال بیس سال پہلے ہم لوگوں کو وہ نیوس نہیں ملتے تھے جو آج مل رہے ہیں ہر چھوٹی چھوٹی بات پر ختل چھوٹی چھوٹی بات پر ختل سو روپے کے لئے ختل کر لینے والے صرف چائی کے معاملے میں جھگڑا ہوا ایک دوسرے کو ختل کر لینے والے زمین جائدات کے معاملات میں ختل کبھی کیا ہے اتنے زیادہ ختل کہ بچے ماں باپ کو ختل کر رہے ماں باپ بچوں کو ختل کر رہے بیوی شوہر کو ختل کر دی رہا ختل آج اتنا عام ہو گیا کہ کون اچھا اس میں نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اصل میں ایسا بھی ہوگا کہ ختل ہونے والے کو نہیں معلوم وہ کیوں ختل ہو رہا جیسا کہ آج ہم دیکھتے ہیں بم سوسیٹ بم کوئی آیا کسی کے اوپر بم پھیک دیا کبھی بس کے اوپر پھیک دیا کبھی سکول میں گھس گیا سوسیٹ بم بار بن کے اب وہاں پر گیا پورے بچوں کو مار دیا کیوں مارا مارنے والے کو بھی نہیں معلوم کہ کیوں مارا اور مرنے والوں کو بھی نہیں معلوم کہ کیوں مرے وہ لوگ کیا جرم تھا ان کا کس لیے مرے معلوم ہی نہیں ہے آج یہ بھی عام ہو گیا ہے تو ختل و غارتگیری کا عام ہو جانا یہ بھی خیامت کی نشانیوں میں ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پندرہ سو سال پہلے یہ باتیں بتا چکے ہیں خیامت آنے والی ہے خیامت سے پہلے یہ یہ چیزیں ہوں گی پھر اسی طرح غریب امیر ہو جائیں گے یہ بھی خیامت کی نشانی ہے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم دیکھ ہوگے کہ ننگے خدموں والے ننگے جسموں والے زمین کے بادشاہ بن جائیں گے سیاہ فام چرواہے عمارتوں میں آپس میں فخر کریں گے یہ خیامت کی نشانیوں میں سے ہے صحیح مسلم کی روایت مطلب کیا ہے عربوں کی حالت بھی یہی تھی ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کر رہے تھے یعنی مال بہت زیادہ ہو جائے گا پیسے بہت زیادہ ہو جائیں گے لوگوں کے پاس لوگ کیا ہے امیر بن جائیں گے یعنی پہننے کے لیے جس کے پاس چپل تک نہیں تھے ننگے خدم چلنے والے صحیح ڈھنکے کپڑے بھی نہیں ملتے تھے وہ لوگ کیا کریں گے بڑے بڑے بلنگ بڑی بڑی عمارتیں بنا کر آپس میں فخر کریں گے کوئی دیکھ کے فخر کر لیں گے یہ دور آئے گا خیامت سے پہلے مطلب یہ ہے عربوں میں بھی آج ہم جیسا کہ دیکھتے ہیں دبائی وغیرہ میں پچھلے تیس یا چالیس سال پہلے ان لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا بڑے غریب تھے ان لوگوں کے پاس رہنے کے لیے صحیح ڈھنک سے گھر نہیں تھا نہ کیا ہے پہننے کے لیے ڈھنکے کپڑے تھے نہ پیروں پہ صحیح طریق سے کیا ہے یہ تو بکریوں کے چرواہے تھے لیکن جیسے ہی عرب کی زمین میں پیٹرول نکلنا شروع ہو آج ہم دیکھتے ہیں سب سے بڑی عمارتیں وہی ہیں دنیا کا سب سے بڑی انچی بلڈنگ اور منزل کہاں ہے تو وہ ہم دیکھتے ہیں عمارت میں ہیں تو بہر یعنی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث یہ بھی ظاہر ہو چکی ہے خیامت کے نشانی کہ لوگ عمارتیں بنا کر بڑی بڑی انچی انچی بلڈنگیں بنا کر فخر کریں گے ایک دوسرے کے اوپر جن کے پاس کیا ہے پہننے کے لئے چپل تک نہیں تھے تو اللہ کے لئے غور کرنا آج بھی صرف عرب ہی نہیں بلکہ آج کل ہم لوگ بھی آس پاس کے لوگوں کو اگر ہم لوگ دیکھیں گے غور کریں گے وہ دس سال پہلے کچھ بھی نہیں تھا لوگوں کے پاس ایک پندرہ سال پہلے دس پندرہ بیس سال پہلے ویلڈنگیں اور عمارتیں دیکھتے ہیں وہ دس پندرہ سال پہلے نہیں تھے لوگوں کو کھانے کے لئے بھی ترستے تھے کئی لوگ تو ایسے تھے یہ جو زمین جتنے بھی کھیتی بڑی کرنے والے ہمارے ہاں کے آس پاس کے لوگ ایسے تھے کہ اپنی زمینوں جائدات کو بیچ کر پاہر جاتے تھے محنت کرنے کے لئے کوئی دوئی چلے گیا کوئی کوئیٹ چلے گیا اس طرح وہاں جا کے لیبر کام کرتے تھے خود زمینوں کو بیچ لے کے لیکن آج وہی لوگ کروڑوں کے مالک ہیں آج وہی لوگ بڑی بڑی گاڑیوں میں بڑے بڑے گھر بنا کے پھرتے ہیں تو یہ یاد رکھنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پندرہ سو سال پہلے یہ بتا چکے کہ خیامت سے پہلے ایسے ہو جائے گا کہ جو غریب تھے وہ امیر ہو جائیں گے امیر بن جائیں گے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ خیامت سے پہلے انخریب اس امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو تحارت اور دعا میں حد سے تجاوز کریں گے ابو دعوت کی روایت کا مطلب یہ ہے لمبی لمبی دعائیں کرنا اور بہت زیادہ کیا ہے تجاعت تحارت میں بھی تجاوز کرنا بہت زیادہ یہ بھی کیا ہے خیامت کی نشانی امیس ایک نشانی دعا کرنا اچھی بات ہے دعا کرنا اچھی بات ہے بہت زیادہ دعا کیجئے اچھی بات ہے لیکن دعا کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے دعا بھی سنت طریقے پہ کرنا ہوتا ہے دعا کب کرنا ہوتا ہے کب نہیں کرنا ہوتا ہے کیسے کرنا ہوتا ہے آج ہر چیز کو نہیں بھی دعا کرو دعا کرو دعا کرو ہر چیز پہ دعا ایسا نہیں ہوتا دعا کب خبول ہوتی ہے کب خبول نہیں ہوتی کون سے موقع پر ہوتی کون کرے تو ہوتی کون نہیں کرے تو ہوتی کون سے وقت میں ہوتی اس چیز کا بھی ہم لوگوں کو علم ہو ورنہ ہر جگہ مر گیا مردہ اس کو رکھی بھی دعا کرو ہر چیز میں دعا یاد رکھو بہرحال دعا میں اور تحارت میں حد سے زیادہ تجاوز کرنا یہ بھی خیامت کی نشانی ہے پھر اسی طرح دنیا سے محبت موت سے نفرت کریں گے لوگ یہ بھی خیامت کی نشانی ہے کیسے بڑی احمدی سے سنیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انخریب کافر تم پر ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے لوگ دسترخان پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور اس وقت صحابی بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول کیا ہم لوگ کم ہوں گے یعنی مسلمان تعداد میں کم ہوں گے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں مسلمان بہت زیادہ ہوں گے لیکن تمہاری حیثیت پانی کے اوپر جو جھاگ ہوتا ہے اس طرح ہوگی اور اللہ تمہارے دشمنوں کے سینے سے تمہارا رواب نکال دے گا تم دنیا سے محبت کرو گے موت سے نفرت کرو گے سلسلہ تو صحیح ہم یہ حدیث موجود ہیں مطلب کیا ہے ایک زمانہ ایسا آئے گا بلکہ یہ آ چکا ہے یہ بھی یہ بھی خیامت کی نشانی ظاہر ہو گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک زمانہ ایسا آئے گا کافر تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے آج ہم دیکھتے ہیں صرف ہندوستان کی ہی بات نہیں زیادہ طاقت میں ہے مسلمان کی چلتی ہے ایسا قیم پر بھی نظر نہیں آتا ہم لوگوں کو ہر جگہ مسلمان کسی نہ کسی طرح دبا ہوا ہے مسلمانوں کے اوپر ظلم ہوتا ہے مسلمانوں کو کوئی مارتا ہے بھی تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا مسلمانوں کو ختل بھی کرتا ہے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا مسلمانوں کو کیا ہے ان کے اپنے گھروں سے نکال کے بھگاتا ہے تو بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے آج مسلمانوں کے اوپر بمباری کرتا ہے تو بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کافر ٹوٹ پڑیں گے ایسا جیسے بھوکے لوگ دسترخان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں ایسے کافر تم پر ٹوٹ پڑیں گے تو کیا اس وقت مسلمان کم ہوں گے ایسا کیوں ہوگا کہ مسلمان کیا کمزور ہو جائیں گے لوگ مسلمانوں کی مطلب تعداد کم ہوگی اس لیے کافر ٹوٹ پڑیں گے نہیں نہیں مسلمان بہت زیادہ ہوں گے بولا آج مسلمانوں کی کمی ہے دنیا میں بہت زیادہ آئے مسلمان آج مسلمانوں کے پاس پیسوں کی کمی نہیں ہے تعداد کی کمی نہیں ہے پاور کی کمی نہیں ہے ہے نا ہر چیز ہے آج مسلمانوں کے پاس لیکن اللہ تعالیٰ کافروں کی دلوں میں جو رواب تھا مسلمانوں کا وہ کھینچ لیں گے کیوں کھینچ لیں گے ایسا کیوں ہوگا کیوں کہ مسلمان دنیا سے محبت کرے گا موت سے نفرت کرے گا دنیا سے محبت جب زیادہ ہو جائے گی موت سے نفرت ہو جائے گی موت کو پسند نہیں کریں گا موت کو دیکھ کے ڈریں گا نہیں بھائی مرنا کس کو پسند ہے آج صحابہ اسے نہیں تھے صحابہ کیسے تھے اپنی جان کی فکر نہیں کرتے تھے اپنے گھر کی اپنے گھر والوں کی فکر نہیں کرتے تھے اللہ کا دین بلند ہو جائے اس کے بدلے میں میرا گھر میری بیوی میرے بچوں کو چھوڑنا پڑے مال جائدہ چھوڑنا پڑے کچھ بھی ہو جائے اس اسلام کے لیے اللہ کے لیے اللہ کے دین کے لیے سب کچھ قربان کرتے تھے اور میدان جنگ میں جاتے ہوئے کبھی ڈر تینے تھے ارے گئے تو میں مر جاتا ہوں گا میں مر گئے تو میری بیوی بچوں کا کیا ہوگا یہ کبھی صحابہ کو فکر نہیں تھی تو موت سے ڈرنا اور دنیا کی محبت اور صحابہ کے اور ہمیں فرق یہی ہے صحابہ ایک طرف موت سے ڈرتے بھی نہیں تھے اور دوسری طرف دنیا سے محبت نہیں کرتے تھے آج ہمارے اندر موت سے ڈر بھی ہے اور دنیا سے محبت ہے آج ہم کو اسلام سے کہاں محبت اللہ کے دین سے کہاں ہے محبت آج ہم کو دنیا سے محبت ہے دنیا کی ڈگریوں ہونا دنیا کی تعلیم ہونا دنیا کے پیسے ہونا اس دنیا میں بیلڈنگیں منانا اس دنیا میں اچھے کپڑے ہونا اس دنیا کے لیے سب کچھ ہونا آخرت کے لیے کیا ہونا اس کی کسی کو فکر نہیں ہوتی دنیا سے محبت آج ہماری ایسی محبت ہے گئی دنیا کی تھوڑے سے فائدے کے لئے ہم دین کو چھوڑ دیتے ایمان کو چھوڑ دیتے حلال حرام کی تمیز چھوڑ دیتے ہیں دنیا سے ہم کو اتنی زیادہ محبت ہو گئی دین کا علم سیکھنے کے لئے ہمارے پاس ٹیم نہیں رہتا لیکن دنیا کی علم کے لئے تو سالہ سال لگا دیتے ہیں ہر چیز میں دنیا کا ہی ہم کو فائدہ ہونا دنیا کی محبت کوٹ کوٹ کے بھر لی گئی آج اسی دنیا کی محبت کی وجہ سے آج جتنے بھی جرائم ہو رہے جتنے بھی خطل ہو رہے جتنے بھی گناہ ہو رہے یہ سب چیزیں دنیا کی وجہ سے ہو رہی ہیں دنیا ہونا دنیا کا فائدہ ہونا تھوڑا سا نفع ملنا میرے کو بس آخرت میری برباد ہو رہی کوئی سوچنے والا نہیں ہے میں جہنم میں جاؤں گا یہ کام کرے تو کسی کو فکر نہیں ہے دنیا کی محبت یہ خیامت کی نشانی امہ سے ایک نشانی ہے دنیا سے تم جب محبت کرنے لگو گے اور موت سے نفرت کرنے لگو گے اس وقت کافر تم پر ٹوٹ پڑیں گے والی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر اسی طرح خیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے کہ یہود و نصارہ سے مشابہت یہودیوں اور عیسائیوں کے جیسے تاریخے پر چلنے کی کوشش کرنا یہ خیامت کی نشانی ہے کیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیامت خائم نہیں ہوگی حتی کہ میری امت پہلی امتوں کے بلکل برابر ہو جائے گی جیسے بالشت بالشت کے اور ہاتھ ہاتھ کے برابر ہوتا ہے پہلی امتوں سے مراد یہود و نصارہ ہے صحابہ نے پوچھا کیا پہلی امتوں سے مراد یہود و نصارہ ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر کون صحیح بخاری کی روایت مطلب کیا ہے میری امت میری امت کے کچھ لوگ خیامت سے پہلے بلکل پچھلے امتوں کے برابر چلیں گے مطلب ان کے نقش خدم پر کون ہیں وہ پچھلے لوگ جو یہود و نصارہ ہے یعنی ہم سے پہلے یہودی تھے ہم سے پہلے نصارہ تھے اب بھی ہے یہود اب بھی ہے نصارہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان بھی یہودیوں کے تاریخوں کو پسند کریں گے نصرانی عیسائیوں کے تاریخوں کو پسند کریں گے ان کے نقش خدم پر چلیں گے سمجھ لو جب ایسا زمانہ آ گیا تو سمجھ لو یہ بھی خیامت کی نشانی ہے کیسے آج ہم دیکھتے ہیں ابھی آرہا نا 31 ڈیسمبر ناشتے ہیں سب لوگ مسلمان ہے نا ابھی یہ 25 ڈیسمبر کو بھی ہے ایک انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کے تعلق سے ایک ٹاپک لوں گا آج کیا کیا نہیں ہے یہودیوں کے تاریخے عیسائیوں کے تاریخے پر ان کی عیدوں کو منانا ان کے عیدوں میں گریٹنگز دینا ان کے عیدوں میں خوشیاں منانا ان کے عیدوں میں ناچنا ان کے طریقے پر چلنا ویلنٹین ڈے منانا برڈے منانا اینیورسری کا منانا یہ سب چیزیں کس کی ہے کہاں سے آئی کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی برڈے منائے منانے کا حکم دیئے ویلنٹین ڈے منائے کب کون منائے ویلنٹین ہمارے صحابہ نے کبھی منائے تھے کس کے طریقے پر ہوں اچھا عجیب بات یہ ہے کہ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں نا نماز میں کیا بولتے ہیں اہی دین السراط المستقیم سراط اللہ دین آنامتا علیہم غیر المغدوبی علیہم ولا دولیم اے اللہ ہمیں وہ راستہ ان کے راستے پر چلا جن پر تُو نے انعام کیا یعنی اللہ صحابہ کے راستے پر ہمیں چلا بلکہ ہم دعا کر رہے اور دعا کیا کر رہے اللہ ہمیں عیسائیوں کے یہودیوں کے راستے پر مت چلا دعا کر رہے لیکن پسند پورا ہمارے کنکش طریقے پسند ہے ہر چیز چاہے کپڑے پہننے کا معاملہ ہو شادیاں کرنے کا معاملہ ہو گھروں کے اندر سجنا سجانا یہ سب چیزیں ہو ہر چیز آج برخہ پہننا پردہ کرنا نماز پڑھنا یہ سب چیزیں کس کو پسند ہے آج ہمارے نوجوان خاص طور سے مردوں کے اندر بھی کس کے طریقے آج پورے نوجوانوں کے بال دیکھ لیجئے کس کے طریقے پہ کپڑے دیکھ لیجئے کس کے طریقے پہ کس کا طریقہ اپنا رہا ڈینس کرنا ڈی جے لگانا ناچنا کیک کاٹنا پارٹیاں منانا شراب کے پارٹیاں ناچنا نشا کرنا سب کس کے طریقہ یہودی اور عیسائیوں کے طریقے ہم کو پسند اور ہمارے نبی کا طریقہ ہم کو پسند نہیں اسلام کا طریقہ ہم کو پسند نہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود و نصارہ کی مشابیت جب کریں گے تو سمجھ لو کہ یہ خیامت کی نشانی ہے ٹھیک ہے ہمارا رہن سہن لباس بات کرنا تعلیم ہر چیز یہودیوں کی ہو گئی ہے آج ہم کو ہماری تعلیم کا بھی ہم کو انگلیش تو سمجھ میں آ گیا ہم لوگوں کو کیا ہے انگریزی سمجھ میں آ گئی کمپیٹر سمجھ میں آ گیا سائنس سمجھ میں آ گیا ہر چیز سمجھ میں آ جاتا لیکن آج تک ہم کو قرآن سمجھ میں نہیں آتا کہاں ہیں اسرائیوں کے طریقے پر ہم کوئی اتنی محبت ہو گئی ہے خود ہمارا اپنا ہم کو پسند نہیں آتا یاد رکھو یہ خیامت کی نشانیاں ہیں پھر اسی طرح خیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے کہ ایمان صرف حرمائن تک محصور ہو جائے گا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام اجنبی شروع ہوا انخری پھر اجنبی ہو جائے گا اور سکڑ کر صرف دو مسجدوں میں آ جائے گا صحیح مسلم کی روایت یعنی اپنا دین اور ایمان بچانے کے لیے لوگ مدینہ کی طرف بھاگیں گے یعنی خیامت سے پہلے ایسا ہوگا کہ ایمان پوری دنیا سے ختم ہو کے صرف مکہ اور مدینہ تک کے ہی رہ جائے گا یہ بھی ایک خیامت کی نشانی ہے ایسا ہونے والا ہے سمجھ گئے پھر اسی طرح اعلانیا اچھا یہ اسے پہلے ہم سن چکے کہ اعلانیا فہش ہی ہوگی جیسا کہ آج ہم دیکھ رہے ہر جگہ فہش برائیاں ننگا پن ناچ یہ سب چیزیں یہ بھی خیامت کی نشانیوں میں سے ہے پھر اسی طرح ایک نشانی یہ ہے اچانک موت آ جانا یہ بھی خیامت کی نشانی ہے اچانک موت کا مطلب ہم ہو جائے گی صحیح جامعیل صغیر میں یہ حدیث موجود ہے آج ہم دیکھتے ہیں اچھا نشانی ارے اب بھی اچھے تھے جی تھوڑی دیر پہلے بات کرے جی کیا ہوا مر گئے بولتے ہیں آج رات کو سو گئے صبح ہوئے تک مر گئے ابھی چل رہے تھے ہمارے ساتھ جاتے جاتے راستے میں ہی مر گئے اب بھی کھانا کھا کے بیٹھے تھے مر گئے اچانک موت ہارٹ اٹاک آج بولتے ہیں نا ہارٹ اٹاک آیا مر گئے جوان مر گیا ابھی تو اس کی عمر ہی کیا تھی جی مر گیا پتہ نہیں کیا ہوا اللہ کے لئے غور کرنا اچانک موت یہ ہارٹ اٹاک یہ اچانک مر جانا یہ بھی دس بیس سال پہلے ہم کو نہیں سنائی دیتا تھا نہیں ہوتے تھے ایسے موت لیکن اب دیکھئے یہ ایک خیامت کی نشانی کیسے ظاہر ہو رہی ہے خیامت کے خریب ہے ہم خیامت کے خریب ہے یاد رکھ لینا اچانک موت آ جانا یہ بھی خیامت کی نشانیوں میں سے ہے پھر اسی طرح ایک نشانی یہ بھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں کچھ لوگ سیاہ رنگ کا خضاب لگائیں گے بدعوت کی روایت ہے مطلب اپنے بالوں کو یا مرد ہے تو اپنے داڑی کو کالا رنگ لگاتا ہے تو یہ خیامت کی نشانی ہے مطلب یہ ہے اصل میں کوئی بوڑا ہونا پسند نہیں کرتا اصل میں بوڑا دکھنا پسند نہیں کرتا اس لئے جیسے ہی بوڑا آیا وہ بوڑا پر کی نشانی تھی زفید بھال آ جاتے ہیں مرد ہو یا عورتیں ہوں کالا کلر لگا لیکن نکل جاتے پھر نئی جی ابھی ہم بوڑے نہیں ہوئے یہ دکھانے کے لئے تو سمجھ لو یہ بھی خیامت کی نشانی ہے پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حکومت ان لوگوں کو دی جائے جو اس کے احل نہ ہو تو خیامت کا انتظار کرو صحیح بخاری کے روایت مطلب حکومت ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں آ جائے گی پاور ان لوگوں کے ہاتھوں میں آ جائے گا جو اس کے احل نہیں ہیں مطلب آج ہم دیکھتے ہیں چاہے وہ پی ایم ہو یا سی ایم ہو یا پھر خالی ہمارے محلے کا کارپوریٹر ہی کیوں نہ ہو یا پھر ہمارے مسجدوں کے جو ذمہ دار کیوں نہ ہو امیر کیوں نہ ہو صدر کیوں نہ ہو ایسے لوگوں کو صدارت دی جائے گی جو اس کے احل نہیں ہیں آج ہم دیکھتے ہیں بڑا افسوس ہوتا ہے مسجدوں کے جو صدر بنتے ہیں خاص طور سے مسجد کے جو صدر بنتے ہیں کئی علاقوں میں ایسا ہوتا ہے جو کبھی زندگی میں پانچ ٹیم کی نماز ایک دن بھی نہیں پڑا ہوں گا ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں صدارت رکھ دیتے ہیں جو دھوکباز ہوتا ہے جو کیا ہے سودخور ہوتا ہے ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں مسلمان صدارت رکھ دیتے ہیں حکمران اس کو بنا لیتے ہیں اسی طرح آج ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے بھی حکمران جو ہمارے بنتے ہیں لیڈرز جو بنتے ہیں وہ کون کون ہو رہے مجھے علاق سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ بھی خیامت کی نشانی ہے پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا انخریب ایسے فتنے پیدا ہوں گے کہ بیٹھا ہوا شخص کھڑے ہونے والے شخص سے بہتر ہوگا پھر اسی طرح کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا اور جو دور سے بھی ان فتنوں کی طرف جھانکے گا تو وہ ان میں مبتلا ہو جائے گا ایسے فتنے آئیں گے صحیح بخاری کی روایت مطلب یہ ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ بیٹھا ہوا آدمی کھڑے ہونے والے سے بہتر کھڑا ہوا آدمی چلنے والے سے بہتر چلنے والا آدمی دوڑنے والے سے بہتر ہوگا ایسے فتنے آئیں گے مطلب یہ ہے دیکھئے مثال کے طور پر ہم گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اگر کوئی آدمی گھر سے باہر نکلا باہر فتنے زیادہ ہے گھر میں نہیں ہے جیسا کہ اگر ہم گھر میں ہیں لیکن مارکٹ گئے لیکن ہم کہیں شاپنگ کے لئے چلے گئے پھر ہم کہیں کیا دور سفر کر کے کہیں گھومنے کے لئے گئے کہیں تو بیٹھے رہے ہیں تو ہم فتنوں میں نہیں ہوں گے باہر برائیاں وہ نہیں دیکھیں گی باہر وہ بے حیائیاں وہ غلط کام وہ گناہ کے کام گھر کے اندر جدنی دیر رہیں گے ہم فتنوں سے محفوظ رہیں گے باہر نکلے کوئی نہ کوئی فتنہ یا تو ہمارے آنکھ یا ہمارے کان یا ہمارے ہاتھ یا ہمارے پر کچھ تو بھی برائی ہیں ہمارے کو دیکھیں گی نظر آئیں گے فتنے اور ایسے ایسے فتنے ہوں گے اگر کوئی وہاں پر جھانکے گا کچھ ایسی برائی ہوگی اصل میں فتنہ کس کو بولتے ہیں میں اسے پہلے بولا فتنہ اسے بولتے ہیں جب کوئی مسلمان اس فتنے میں اس عمل میں اگر ملویس ہوگا تو اپنے ایمان کو چھوڑ دے گا اپنے اسلام کو چھوڑ کے کافر بن جاتا اس کو بولتے فتنہ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی گھر میں ہی بیٹ کے رہا باہر نہیں گیا تو اس کو فتنے کیا ہے نہیں معلوم ہوں گے لیکن اگر کوئی گیا دیکھا کہیں پر کچھ ہو رہا کوئی پروگرام ہو رہا کچھ تب دیکھنے کے لیے گیا سن لیا اچھا لگا خاص طور سے آج ایمان چھوڑنے والوں میں اکثر نوجوان ہیں جو کہ کالیج کے سٹوڈنٹ سے یا پھر نہیں تو کیا ہے آفس میں جاب کرنے والے ہیں اسلام کو چھوڑ دیئے مرتد ہو گئے کیوں ہوئے کیونکہ اس کو آفس میں یا اس کو کالیج میں کوئی ایسا غیر مسلم مل گیا جو اس کو پسند آ گیا اب اس کے لیے دین چھوڑ دیئے اسلام چھوڑ دیئے ایمان چھوڑ دیئے تو فتنے میں ملوث ہو گئے تو مطلب گھر میں بیٹھنے والا کتنا بہتر ہوا باہر جانے والے سے باہر فتنے ہیں کوئی نہ کوئی برائی ہے اس میں جھانکے گا کیا ہے پھلے تو اس میں ملوث ہو جائے گا تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیامت سے پہلے ایسے ایسے فتنے ہوں گے پھر ایک اور حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بعد سبر کرنے کے دن آئیں گے ان میں سبر کرنا ایسا ہوگا جیسے انگارہ مٹھی میں لے کے ٹھہرنے کے برابر خیامت سے پہلے کسی آدمی کو اسلام پہ خائم رہنا ایمان پہ خائم رہنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسا اپنے ہاتھ میں انگارہ کا کھڑا انگارہ لے کے ٹھہرا ہو اتنا مشکل ہو جائے گا آج یہ بھی زمانہ آ گیا ہے آج اگر ہم اسلام پہ عمل کرنے کی کوشش کریں آج اگر ہم لوگ قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں تو ہمارے لئے کتنا مشکل ہیں ہمارے پڑوسیوں سے تانے آئیں گے رشتہ داروں سے تانے آئیں گے لوگ مزاق اڑائیں گے ہاں جینا مشکل ہو جائے گا امیر نہیں بن سکتے سودھ نہیں کھائے تو رشتے نہیں آن سکتے اگر ہم کیا ہے قرآن و سنت کے پابند ہو جائیں گے یا پردہ کرنے والے بن جائیں گے تو یہ ہوگا وہ ہوگا ایسے کتنی باتیں ہیں آج اسلام پہ عمل کرنا بھائی میں تمہاری دعوت میں نہیں آسکتا دشمنی بھائی تمہارے فلاں برائی کے کام میں نہیں آسکتا دشمنی بونس عداوت اسلام پہ عمل کرنا بہت مشکل ہو جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پہلے ہی بتا دیا خیامت سے پہلے اسلام پہ عمل کرنا ایسا مشکل ہوگا جیسے کوئی اپنے ہاتھ میں انگارہ لے کے ٹھہرا اتنا مشکل ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ بھی خیامت کی نشانیوں میں سے ہیں پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیامت سے پہلے جھوٹی گواہی دینے والے اور حق چھپانے والے بہت زیادہ لوگ ہو جائیں گے مسلمت احمد کی روایت جھوٹی گواہی ہر جگہ جھوٹ بولنا تو ہے ہی ہے لیکن جھوٹی گواہی آج ہم دیکھتے ہیں کوٹ میں کیا ہے کسی کہ کوئی کیس میں پھنسا ہوا ہے ایسا آدمی بلکہ اس کا کام ہی وہ ہو جاتا کہ وہ جھوٹی گواہی دینے کے لئے تیار ہو جاتا گھرے لو معاملات میں بھی جگڑوں میں بھی آج ہم لوگ ایسے جھوٹی گواہی ہیں دیتے تھے نئی دیکھے صبح ہم دیکھے ہمارے سامنے ایسا ہوا ہاں ہم دیکھے انہوں ایسا کرے عوض بللہ جھوٹی گواہی دینے والے بہت زیادہ لوگ ہو جائیں گے اور حق کو چھپانے والے لوگ ہو جائیں گے حق بات نہیں بولیں گے آجی میرے کیا ہیں میرے فرنڈ ہیں میرے دوست ہیں میرے رشتہ دار ہیں حق ہے دیکھا غلطی ان کی ہے لیکن نہیں بولوں گا کیوں میرے اپنے ہیں نا حق بات نہیں بولیں گے لوگ حق کو چھپائیں گے اور جھوٹی گواہی دیں گے یہ خیامت کی نشانی ہے پھر اسی طرح اسی طرح ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا آدمی کچھ پرواہ نہیں کرے گا کہ اس نے مال حرام تاریخے سے کمایا یا حلال تاریخے سے نسائی کی روایت ہے خیامت سے پہلے حلال و حرام میں تمیز نہیں رہے گی ہوں چکی ہے یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کچھ دن پہلے تو کم از کم اتنا تو خوف تھا بھائی یہ حرام ہے نہیں کھانا یہ حرام ہے نہیں جانا یہ حرام ہے نہیں کمانا لیکن آج کون دیکھتا ہے حلال حرام کی تمیز آج تو جان بوجھ کر حرام کاروبار کرتے ہیں پیسوں سے اتنی زیادہ محبت ہو گئی ہے معلوم ہے حرام اس کے واجد نہیں جی مجھے جلدی آگے بڑھنا ہے جلدی کروڑ پتی بننا ہے جلدی لکھ پتی بننا ہے اس کے لئے حلال حرام کے کوئی تمیز نہیں کسی کو ڈوبا دوں کسی کا زمین خبزہ کروں کسی کو مار دوں کسی کو خطل کروں کچھ بھی ہو جائے لیکن میرے کو پیسہ ہونا حلال حرام کی تمیز نہیں کریں گے لوگ یہ خیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے پھر اسی طرح پھر اسی طرح رومیوں کی تعداد میں اضافہ رومی کون رومی کسے بولتے روم سے مراد یورپ ہے پورا یورپ اب وہ امریکہ میں رہنے والا ہو یا پھر کسی اور ملک میں رہنے والا ہو یورپ جو ہے یورپ کے لوگوں کو رومی بولتے یہ رومیوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا یعنی یہ بہت زیادہ لوگ بڑھیں گے ان لوگوں کی اندر یہ خیامت کی نشانی بتائیں کیسے دیکھیں عمر بن عاص رزی اللہ عنہ سے کہا کہ میں نبی کریم ایک صحابی نے عمر بن عاص رزی اللہ عنہ سے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ خیامت سے پہلے عیسائی یہ جو رومی ہیں بہت زیادہ ہوں گے تو عمر بن عاص رزی اللہ عنہ نے کہا کیونکہ عیسائیوں میں چار خصلتے ہیں کیوں یہ لوگ زیادہ ہوں گے کیونکہ ان کے اندر چار آدتیں ہیں ایک مسیبت کے وقت نہایت بردبار حمد کے ساتھ رہیں گے اور مصیبت کے بعد جلدی ہوشیار ہو جائیں گے بھاگنے کے بعد دوبارہ سب سے پہلے حملہ کریں گے اور مسکینوں یتیموں اور کمزوروں کے حق میں یہ لوگ سب سے بہتر ہوں گے عیسائی مسلم کی یہ روایت عیسائی جو ہے نا عیسائیوں کے اندر یہ چار عادتیں اچھی ہیں اور اس وجہ سے ان لوگوں کی تعداد بڑھے گیا آج ہم دیکھتے ہیں عیسائی مشینری سب سے زیادہ کام کرتے ہیں آج بہت زیادہ جو غیر مسلمے ہیں ہندو لوگ ہیں وہ لوگ کنوٹ ہو رہے اپنا مذہب چھوڑ کے زیادہ جا رہے عیسائیت میں آپ دیکھیں گے شاید پانچ سال یا دس سال پہلے اتنے چرچ نہیں نظر آتے تھے آپ کو آج گاؤں گاؤں میں چرچ نظر آتا ہے ہر جگہ عیسائی نظر آئیں گے وہ بھی اچھے اچھے لوگ پڑھے لکھے لوگ اور وہ کھل کر کرتے ہیں پروگرام سے آپ کا بھی غور کرو ہمارے شہر میں ہر جگہ ہر پندرہ دن میں ایک مرتبہ کوئی نہ کوئی پوسٹر کوئی نہ کوئی پانفلینٹ کوئی نہ کوئی فلکس لگا ہوا نظر آتا ہر پندرہ دن میں ایک بڑے سے بڑا پروگرام ہوتا عیسائیوں کا یہاں پر اس کے مقابلے میں مسلمانوں کے کیا ہوتے ہیں مسلمانوں کے کتنے ہوتے ہیں اجتماعت وہ لوگ دعوت دین کے کام میں بھی آگے ہیں اکثر لوگ کیا ہے عیسائیت میں مل جارے ہیں اس لئے خیامت سے پہلے وہ لوگوں کی تعداد زیادہ ہوگی کیون زیادہ ہوگی چار ان کے اندر عادتیں ہیں ایک مسیبت کے وقت وہ لوگ بہت سبر کے ساتھ برداشت کرتے ہوئے رہتے ہیں دوسرا مسیبت کے بعد جلدی ہوشیار ہو جاتے ہیں ہم لوگاں گھر میں کوئی مر گیا ہے تو ایک مہنہ کام دھم سب چھوڑ دے کے روتے دھوتے ہوئے بیٹھ جاتے ہیں یہ ہماری کمزوری ہے لیکن وہ لوگ جلدی ہوشیار ہو جاتے ہیں پھر اسی طرح بھاگنے کے بعد سب سے زیادہ پلٹ کے آتے ہیں اگر جنگ ہوتی ہے تو بھاگنے کے بعد پھر دوبارہ پلٹ کے آتے ہیں پھر اسی طرح مسکین یتیمہ اور کمزور کے حق میں بہتر ہے آج ہم دیکھتے ہیں عیسائیوں میں اور مسلمانوں میں ایک بہت بڑا فرق ہے وہ یہ ہے مسلمان زیادہ اگر کچھ بناتا ہے تو کیا بناتا معلوم ہے مسلمان کیا چیزیں بنا رہا آج اور عیسائی کیا چیز بنا رہا ہے مسلمانوں کی تعداد میں جو زیادہ بڑھ رہی ہے تو وہ ایک فنکشن ہال رائٹ اور دوسرا بریانی کے ہوتل بریانی کے ہوتل اور فنکشن ہال یہ مسلمانوں کے بڑھتے جا رہے ہیں ہے نا آپ کو پانچ سال پہلے اتنے فنکشن ہال نہیں نظر آئیں گے اب یہ ایریا پورا یہاں سے چلے جاؤ پورے فنکشن ہالوں کا ایریا ہے وہ بھی ایک سے بڑے سے بڑا بڑے سے بڑا فنکشن ہال آپ کو کون سے شادیاں تو مسلمانوں کا پیسہ پورا جیسا کہ ہمارے ٹاپک پچھلے ہفتے آپ لوگ سن چکے ہیں زیادہ ہم لوگ برباد ہو رہے وہی فنکشن ہالوں اور شادیوں کی وجہ سے ایک تو کھانے کی وجہ سے کتنا بھی کھاؤ گھروں میں پھر بھی ہوتل بڑھتے جاتے بڑھتے جاتے بریانیاں پھر اس میں مزے مزے کے ویریٹیاں کتنے بھی جاؤ بڑھاتے جاتے اور کسی کے ہوتل بھی نہیں چلتی ہے ایسا نہیں نظر آتا سب بھرے ہوئے ہمیشہ نظر آتے ہیں اب عیسائیوں میں اور مسلمانوں میں فرق یہ ہے آپ کبھی دیکھیں عیسائیوں کے فنکشن ہال زیادہ ہیں عیسائیوں کے شادیاں کہاں ہوتے چرچ میں ہوتے عیسائیوں کے شادیاں آپ کو فنکشن ہالوں میں ہماری طرح بڑی بڑی دعواتیں کر کے بارہ ایک بجے رات تک گھومتے ہوئے اس طرح دس بیس قسم کے پکوان پکاتے ہوئے پیسہ برباد کرتے ہوئے عیسائیوں کے شادیاں ہم کو نہیں نظر آتے حالانکہ یہ ہم کو کرنا تھا یہ آسان طریقہ شادیاں کا ہم مسلمانوں کو ہمارے نبی دیئے تھے لیکن ہم لوگ کئیسا کر رہے دیکھیں تو عیسائی فنکشنال نہیں بناتا عیسائی ہوتل نہیں بناتا کھانے کے بڑے بڑے عیسائی کیا کرتا عیسائی بناتا ہے تو سکولز بناتا ہے سب سے زیادہ انگلیش میڈیم کے سکول کانونٹ سکول کس کے ہوتے عیسائیوں کے ہوتے کیر اللہ سے ٹیچرز آتے کیوں عیسائی ہوتے وہ لوگ سکول بناتا اور سب سے زیادہ ہسپیٹلز بناتا عیسائی ہسپیٹلز فری میں ٹریٹمنٹ کرتا کم خرچے میں کر دیتا سکول اور ہسپیٹل اس کے ذریعے سے لوگوں کا ذہن اپنے طرف کر لیتا اپنے دین کے طرف ان کے ذہنوں کو پھیر کے وہ عیسائی بنا رہا ہے اس کی پلاننگ کا اسی ہے دیکھئے سکول کے ذریعے سے اچھا ایڈیوکیشن دیکھے لوگوں کو کیسا اچھا کام کر رہا ہے ہمارے لوگ ہم کو ڈھوننا پڑتا اچھا ایڈیوکیشن ملنا بولے تو کان جی کان جانا دیکھو ہماری بچی کو پڑھانا ہے ہمیشہ فون کلانتے ہیں کام پڑھانا لوگل میں تو کوئی اچھا ہسٹل کے ساتھ اچھا مدرسہ جس میں دینی تعلیم بھی ہو دنیا بھی تعلیم بھی ہو کئی نہ نظر آتا ہم لوگوں کو جانا بولے تو کوئی حیدر آوات جانا پھر کسی اور جگہ جانا ہے اچھے سکولز ہمارے پاس تو بہرحال عیسائیوں کی تعداد میں زیادتی ہوگی خیامت سے پہلے یہ خیامت کی نشانیاں ہیں لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ انخریب رومیوں سے امن والی صلاح کر لوگے پھر تم اور وہ مل کر کسی دشمن سے لڑوگے پھر ایک جگہ پڑاؤ کروگے تو وہاں عیسائیوں کا ایک آدمی سلیب بلند کرے گا کہے گا سلیب غالب آ گیا یہ دیکھ کر ایک مسلمان کا ایک آدمی مسلمانوں میں سے ایک آدمی کا غزبناک ہو کر وہ اسے مارے گا تو اس کے بعد آپس میں جنگ ہوگی ابو دعود اور ابن عماجہ کی روایت مطلب یہ ہے کہ خیامت سے پہلے ایسا ہوگا بعض علماء کہتے ہیں کہ مسلمان اور یہ عیسائی دونوں مل جائیں گے مطلب مل جائیں گے کہ مطلب دین میں مل جانا نہیں سلح کر لیں گے دیکھو بھئے ہم دونوں مل کے تیسرے دشمن سے لڑیں گے وہ دشمن تمہارا بھی ہے ہمارا بھی ہے تو علماء کہتے ہیں وہ تیسرا دشمن جو ہوگا وہ یہودی ہوں گے یہودی ہوں گے کیونکہ عیسائیوں کی بھی دشمنی ہے یہودیوں سے اور مسلمانوں کی بھی دشمنی ہے یہودیوں سے تو بہرحال عیسائی اور مسلمان دونوں مل کر یہودیوں سے ہو سکتا ہے لیکن کسی دشمن سے جنگ کریں گے دونوں مل کر جب جنگ ختم ہو جائیں گی ہونے کے بعد اب یہ مسلمان یہ عیسائی جو مل کر جنگ کر یہ لوگ جیتیں گے اس کے بعد ایک جگہ پڑھاؤ ڈالیں گے تو وہاں پر کیا ہے ایک عیسائی آدمی سلیب جو ہوتا نا سلیب اس سلیم کو بلند کر کے بولے گا کہ دیکھو سلیب غالب آگیا سلیب غالب آئے گا اس طرح آواز لگائے گا تو ایک مسلمان کو غصہ آئے گا اور جا کے اسے مارے گا تو اس کے بعد پھر اچھا تم ہمارے عیسائی کو مارے بلکہ وہ لوگ بھی آئیں گے ایک دوسری کے اندر پھر مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان جنگ ہوگی بڑی پہلے تو یہ دونوں مل کر کسی تیسرے دشمن سے جنگ کرے پھر بعد میں آپس میں مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان بڑی جنگ ہوگی کیسے ہوگی حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کا لشکر موت کی باعت کرے گا کہے گا کہ غالب ہوئے بغیر ہم واپس نہیں لوٹوں گے پھر اسی طرح چار پانچ دن بعد ایسی لڑائی ہوگی پرندہ ان کے ٹکڑوں سے گزرے گا مگر وہ مر کر گر جائے گا ان کی لاشوں سے آگے نہیں بڑھ سکتا ایک باپ کے اگر سو بیٹے ہوں گے تو ان میں سے ایک گھر کو واپس آئے گا صحیح مسلم کی روایت یہ نشانی ابھی باقی ہے عیسائیوں کے اور مسلمانوں کے درمیان اتنی خطرناک جنگ ہوگی اتنی بڑی جنگ ہوگی کہ پھر اس جیسی جنگ کسی نے دیکھا نہیں ہوگا جب مر جائیں گے نا لاش نیچے پڑ جائیں گے تو اوپر سے پرندہ بھی اگر گزرنا چاہے تو یہ بدگو کی وجہ سے پرندہ بھی گر کے مر جائے گا لیکن وہ آگے نہیں جا سکتا اور اس جنگ میں کسی باپ کے اگر سو بیٹے ہوں گے تو ایک زندہ بچے گا باقی ننیان میں خطل ہو جائیں گے اتنی بڑی جنگ ہونے والی ہے یہ خیامت کی نشانیوں میں سے ہے یہ مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان ہونے والی ہے پھر اسی طرح خیامت کی نشانیوں میں سے یہ سونے کے پہاڑ کا ظاہر ہونا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیامت اس وقت تک خائم نہیں ہوگی جب تک کہ دریائے فراد سے سونے کا پہاڑ نمودار ہوگا جس پر لوگ جمع کریں گے جمع ہوں گے ہر سو میں سے ننیانوے مارے جائیں گے جبکہ ہر بندہ یہ سوچ کر حصہ لے گا کہ شاید وہ نجات پانے والا ہے ان میں سے میں ہی ہوں گا صحیح مسلم کی یہ روایت مطلب یہ دریائے فراد یہ عراق میں موجود ہے اس کا مطلب پیٹرول نہیں ہوتا بلکہ ایک پہاڑ ہے عراق میں ہے آج بھی موجود وہاں پر ایک سونے کا پہاڑ نکلتا خیامت سے پہلے اب اس سونے کے پہاڑ کے نکلنے کی بات سن کر ہر آدمی وہاں پر جا کے اپنا حصہ لینے کی کوشش کرے گا تو اس کے اندر بھی کیا ہے سو میں سے ننیانوے مارے جائیں گے اور ہر آدمی وہ سونے کے لیے بھاگے گا دوڑے گا یہ بھی خیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے ابھی ظاہر ہونا باقی ہے پھر اسی طرح خستونتنیا کی فتح خستونتنیا والے تو استانبول کو کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حدیث کے الفاظ یوں ہیں کہ خستونتنیا خیامت سے پہلے فتح ہونے والا ہے فتح ہوگا تو بریان چودہ سو تیرپن میں سلطان محمد الفاتح کے ہاتھوں میں خستونتنیا ایک مرتبہ فتح ہو چکا لیکن پھر خروج دجال کے وقت دوبارہ مسلمان اسے فتح کر لیں گے ابھی تو مسلمانوں کے ہاتھوں میں یہ نہیں ہیں اب آخری بات یہ ہے آج کی خیامت سے پہلے تلواروں کا دور پھر سے آئے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خستونتنیا کے فتح کے بعد مسلمان اپنی تلواریں زیتون کے درختوں پر لٹکائے ہوئے ہوں گے تو علماء کہتے ہیں خستونتنیا کی فتح سے پہلے بڑی جنگ ہوگی اسی جنگ میں تمام اسلحے تباہ ہو جائیں گے مطلب آج جتنے بھی گن ہم دیکھتے ہیں جتنے بھی بم ہم دیکھتے ہیں جتنے بھی آج اسلحے ہیں یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی کیونکہ ان کے قیامت سے پہلے بڑی بڑی جنگیں ہوں گی تو اس زمانے میں کیا ہے وہ راکیٹس یہ وہ جتنے بھی ہے سب ختم ہو جائیں گی تو یہ جو خستونتنیا کی فتح ہوگی تو لوگ تلواروں سے جنگ کریں گے یعنی تلواروں کا دور پھر سے آنے والا ہے یہ بھی خیامت کی نشانیوں میں سے ہے تو بہرحال آج کے لیے اتنا ہی امید کرتا ہوں بات سمجھ میں آگئے ہوں گی خیامت کی کچھ بڑی نشانیاں انشاءاللہ آنے والے درس میں میں شروع کروں گا جیسا کہ چھوٹی نشانیوں میں ایک باقی ہے امام مہدی کا آنا امام مہدی کا آنا کیسے ہوگا امام مہدی کون ہوں گے یہ بھی بتاؤں گا اور دجال کے بارے میں بڑی اہم بات ہے اگلی جمعیرات کو انشاءاللہ وہ دجال کون ہوگا دجال سے ہر نبی نے اپنی امت کو ڈر آیا تھا ہم کو بھی ہمیشہ ڈرتے رہنا اور دجال کے بارے میں معلوم کرنا ہوگا کہیں اگر دجال آ گیا تو اس کے فتنے میں ملوث ہونے سے ہم بچے رہے ہیں تو بہرحال یہ بڑی اہم باتیں اور عیسیٰ علیہ السلام کا آنا یہ سب چیزیں انشاءاللہ بڑی نشانیوں میں سے میں آنے والے درس میں وہ سب آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا تو امید کرتا ہوں بات سمجھ میں آگئے ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ ملکی توفی کا تافرما